موسیقی فٹنگ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گی آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کو فٹنگ لگانے کے مسائل پیش ہیں اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ وہ تمام سٹیپ جان سکیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں گلہ بنایا تھا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے یہ دیکھیں تیرے جوڑ لیے ہیں اب میں آپ کو فٹنگ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن فٹنگ لگانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے ہمیں کمیٹس کیا کہ کمیز پر پلیٹ ڈالنے کا طریقہ بتائیں تو کمیز پر پلیٹ ڈالنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب گلہ بنانا ہے تو آپ نے یہ تیرے جو ہے نا وہ جوڑ لینے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے تیرے جوڑ لینے ہیں تیرے جوڑنے کے بعد آپ نے کمیز کو ایسے سیدھا رکھنا ہے بلکل اس طریقے سے ایسے آپ نے اس کو کر لینا ہے کمیز پر کوئی بلنا ہو اور پریس کی ہوئی کمیز ہو آپ بھی اب میں آپ کو پلیٹ ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں آپ نے تیرے جوڑ لینا ہے گلہ آپ کا بن چکا ہے اب آپ نے سب سے پہلے یہ انچی سٹیپ لینا ہے اور وائٹ کلر کا چاک لینا ہے کلر فل کپڑے پر وائٹ چاک آپ نے لگانا ہے پھر آپ کو پلیٹس جو ہے وہ آپ کی بلکل سہی آئیں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے تیرے جوڑے ہوئے ہیں اب آپ نے یہ جو آپ نے تیرے جوڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے نہیں رکھنا انچی سٹیپ کو نیچے سے رکھنا ہے سلائی تو یہ اوپر چلی گئے یہ نا یہ دیکھیں یہ اوپر چلی گئے سلائی تو آپ نے یہاں سے انچی سٹیپ کو ایسے بلکل سیدھا رکھنا ہے گلے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ گلہ ہے یہ انچی سٹیپ ہے اور ایسے بلکل سیدھا ہے بلکل سیدھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے نشان لگانا ہے یہ دس انچ پر ٹھیک ہے پلیٹ جو ہماری ڈلتی ہے نا پلیٹ کی جو لیندھ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے ہم نے دس انچ کا نشان لگانا ہے سمارٹ ہے ہیلڈی ہے نارمل ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کچھ بھی ہے پلیٹ ہمیشہ دس انچ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے گلے سے لے کر یہاں تک اوپر کی سلائی کو انہی پیمائش کرنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے نیچے سے آپ نے رکھنا ہے یہاں سے گلے کے پاس سے ایسے دس انچ یہ آپ کی لیندھ ہے جہاں سے آپ نے پلیٹ کو سٹارٹ کرنا ہے دس انچ ادھر سے دس انچ اور اس والی سائٹ سے دس انچ ایسے آپ نے ملکل انچ سٹیپ کو سیدھا رکھنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ گلہ ہے گلے کے اوپر بھی آپ نے انچ سٹیپ نہیں رکھنا سائٹ سے انچ سٹیپ کو لینا ہے یہ گلہ تو رپائی ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں تک گلہ ہے میرا یہ چیپی ہے گلے کی یہاں انچ سٹیپ ہے دھیان سے توجہ سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب ہمارے دو نشان ہیں دس دس انچ پر میں نے لگائے ہیں اب ہمارا جو دیکھیں دس دس انچ پر جب آپ نے دو نشان لگا لیے پھر آپ نے چوک سے سینٹر کا نشان لگانا ہے پہلے آپ نے اس کی تیہ لگانی ہے تو وہ کریز بن جائے گی پھر آپ نے اوپر سے ایسے چوک سے اس کو نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا دو نشان یہ اور تیسرا ہمارا یہ والا توجہ دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں اب ہماری یہ نشان اور ہمارا یہ جو دس انچ پر نشان بنایا تھا میں نے میں دوبارہ اس پر نشان نہیں لگا رہی ہوں وہ تھوڑا سا مٹ گیا ہے ایسے لمبا ایسے آپ لمبائی میں لگا لیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بنتا ہے اس دس سے اس دس تک سات پلیٹ جو ہے نا ہیلڈی ہیں نارمل ہیں آپ کچھ بھی ہیں تو آپ نے سینٹر جو ہے نا وہ آپ کا سات سات انچ کی ہی پلیٹ ڈلے گی ٹھیک ہے یہ سینٹر کا نشان سات یہ چوڑائی ہے پلیٹ کی اور اس کے بعد ہمیشہ چھینج جلد ہوتی ہے بس اس سے زیادہ پلیٹ کی لمبائی نہیں ہوتی صرف چھینج کی لمبائی اب آپ نے یہاں سے نا یہ اس پر نشان لگا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے اس ٹیپ کو ایسے رکھنے ہے بلکل لمبائی میں جیسے سینٹر کا نشان لگا ہے نا یہ چھینج چھینج ہو گیا نا یہ دیکھیں اب یہ ایسے ہو گیا یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے چہاک سے میں نے نشان لگا ہے چھینج پر اب دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے چھے ہی لینا ہے ایسے ہو گیا آپ کا دیکھیں لیندھ جو ہے ادھر سے بھی چھے ہیں اور ادھر سے بھی چھے ہیں فرنٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور بیک بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جب پلیٹ ڈالنی ہے نا تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے پلیٹ جو ہے نا وہ آپ نے فیٹنگ کے اس طرف نہیں ڈالنی دیکھیں باہر والی سائیڈ پہ آپ نے اندر والی سائیڈ پہ پلیٹ ڈالنی ہے اور پلیٹ جو ہے وہ آپ نے ایسے اس کو پکڑنا ہے دیکھیں اس نکتے کو اور اس نکتے کو یہ دو پوائنٹ ہے پلیٹ کے ایسے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کر لینا ہے ہو گیا دیکھیں ذرا ایسے ہو گیا نا اور آپ نے اب یہاں سے ایسے پلیٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ آپ نے پہلے سلائس کو پکا کرنا ہے اور اس کے بعد پلیٹ جو ہے وہ آپ نے صرف یہ دیکھیں ایک انچ کی سلائی میں نے آپ کو ایک پاؤں کی سلائی بتایا رہا ہے لگانے کے لیے صرف اتنی پلیٹ ڈالنی ہیں آپ نے ایک پاؤں پہ دیکھیں ذرا ایک پاؤں پہ پلیٹ یہ دیکھیں جو میں نے نشان لگایا ہے صرف دیکھیں ذرا یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو ایسے ہی آپ نے نشان لگا لیا ہے نیچے کپڑے کو رکھنا ہے اور ایسے چاک سے آپ نے نشان لگانا ہے میں آپ کو مشین سے ڈال کے دکھاتی ہوں پھر آپ کو ٹھیک سمجھ لگے گی ایک پلیٹ آپ کی یہ ہو جائے گی اور پھر آپ نے دوسری سائیڈ سے بھی یہ دو پوائنٹ اٹھانے ہیں دو پوائنٹ اٹھا لیے نا دو پوائنٹ اسی طرح آپ نے یہاں سے بھی اس کو ایسے کرنا ہے ایسے اس کی پلیٹ جو ہے وہ ڈالنی ہے اس طریقے سے اب جب ہم یہ پلیٹ ڈال لیں گے نا تو ہمارا اندر والا جو حصہ ہے نا وہ پہلے تو ساڑھے ساتھ پہ تھا نا تو اب ہمارا ساتھ پہ تھا تو اب ہمارا یہ تھوڑا کم ہو گیا یہ پلیٹ ڈالنے کے بعد ہم بے معش کریں گے چلیں آپ پلیٹ ڈالتے ہیں آپ مشین کی طرف اور ان سلائیوں کی طرف آپ نے پوری توجہ سے دھیان کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کپڑے کو اپنی شرٹ کو مشین کے اوپر ایسے رکھا ہے یہ ہمارا سائیڈ والا ہے یہ سینٹر ہے اور یہ دوسری سائیڈ کا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ والے حصے پہ پلیٹ ڈالنے ہوئی یہ دیکھیں طرح چاک کا نشان لگا ہے نا یہ دیکھیں یہ نشان ہے چاک کا آپ نے ان پوائنٹس کو ایسے پکڑنا ہے ایسے ٹھیک ہے پلیٹ اس طرف ڈالنے ہیں اس طرف پلیٹ نہیں ڈالنے ہیں آپ نے یہ دیکھیں ایسے پوائنٹس پکڑیں اس کے دونوں ایسے کر کے اور یہ جو میں نے چاک کا نشان لگایا ہے نا یہ آپ نے یہ سمجھ لیں آپ کی سلائیہ پلیٹ والی یہاں آپ نے پلیٹ ڈالنے ہیں اور یہ اندر کی طرف ہے جو سینٹر والی سائڈ ہے نا یہ اس کی طرف ہے باہر والی سائڈ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اب ذرا دیان دیں پلیٹ آپ نے کیسے ڈالنی ہے یہ دو پوائنٹس ایسے پکڑنے ہیں اور ایسے رکھنے ہیں مشین پر یہاں سے آپ نے مشین کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے دو صرف سلائیں ابھی لوٹ صرف ٹانکے لگائیں ہیں دوبارہ آپ نے اس کو پیچھے والی سائڈ پر لے کر جانا ہے پکا کرنے کے لئے اس طریقے سے یہ ایک پلیٹ ہماری ہو چکی ہے اب آپ نے جب دھاگے کو کٹنگ کرنا ہے نا تو دھاگے کو کٹنگ کرتے وقت آپ نے سیرے سے دھاگے کو کٹنگ نہیں کرنا یہاں سے دھاگے کو یہاں سے کٹنگ کرنا ہے یہ جو دھاگے ہیں نا یہ ایسے ہی رہیں گے اب آپ پلیٹ پر ذرا دھیان دے دیکھیں ذرا یہ نظر آ رہی ہے آپ کو پلیٹ یہ دیکھیں یہ چوک والی سائڈ ہے یہ اندر والی سائڈ ہے میں نے ایسے پلیٹ ڈال لی ہے یہ ایک سائڈ کی پلیٹ ہے اب دوسری سائڈ کی پلیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹس لینے آپ نے ایسے دو پوائنٹس یہ لیے نا دو یہ دیکھیں اب یہ سینٹر ہے یہ والا دیکھیں یہ سینٹر ہے اور یہ والی پلیٹ ہے تو سینٹر اور یہ اس طرح پلیٹ ڈال لی ہے اندر والی سائڈ پر ایسے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ایسے فرنٹ اور بیک دونوں کا سیم ایک ہی طریقہ ہے ایسے ہی آپ نے ایک پونک کی سائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے اچھا ایک مین نکتہ اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں جب آپ نے سٹارٹ سے پلیٹ شروع کرنی ہے نا تو جیسے کناری کی سلائی نہیں بناتے ہیں ایسے کناری کی سلائی سے لینے سٹارٹ کرنے یہ دیکھیں ہلکا سا یہ دیکھیں کناری کی سلائی پھر اس کے بعد ایسے تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ اندر کی طرف جب یہاں سینٹر کے پاس پہنچتے ہیں نا ہم پلیٹ کے سینٹر کے پاس پھر تھوڑی سی گہرائی ڈالتے ہیں پلیٹ کے اندر اس سے بڑی زبردست فیٹنگ بنتی ہے یہ اب ہماری فرنٹ کی پلیٹس ڈال چکی ہیں بیک پر بھی ایسے ہی ڈالنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پلیٹ جو ہیں وہ ڈال چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا سینٹر پہ مائش کرتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ادھر سے بھی مائش کرتے ہیں ساتھ اور اوپر سے بھی کرتے ہیں ساتھ اور فیٹنگ کی لمبائی پہ مائش کرتے ہیں چھینج بلکل پورا ہے ٹھیک ہے اب ایک بار میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے اور یہ دو پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور ان پلیٹ کی جو لمبائی ہے وہ چھینچ ہے چوڑائی جو ہے وہ ساتھ انچ ہے بس اس سے زیادہ کھلے لمبی پلیٹ آپ نے نہیں ڈالنی یہ پرفیکٹ پلیٹ ہے اسے ضرور ٹرائے کریں ایکسٹرا کپڑا لے لیں الگ کمیز لے لیں خراب ہوئی کمیز لے لیں بار بار تین سے چار بار پریکٹس کریں پریکٹس پریکٹس کریں گے تب آپ کو یہ پلیٹس ڈالنے آئیں گے ٹھیک ہے دھیان سے توجہ سے ویڈیو کو دیکھیں اور پھر آپ کو شش کریں انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی اب یہ فرنٹ ہے اب ہم نے بیک کی طرف جانا ہے اچھا بیک کی طرف پتہ کیا کرنا ہے آپ نے جیسے میں نے فرنٹ سائیڈ والا گلہ بنایا ہے تو اب سیکنڈ سائیڈ یہ بیک سائیڈ اب ہم نے بنانی ہے تو کیا کرنا ě میں نے تو پیچھے اپنے گلے بے بیل لگانی ہے تو میں نے اپنا گلہ گٹن نہیں کیا آپ فرنٹ والا گلہ بنا کر بیک والا گلہ بھی بنا لیں ٹھیک ہو گیا distorted byc والا گلہ بنا کر آپ نے ایسے سینٹر سے جیسے فسٹ پہ آپ نے لگایا ہے فرنٹ پہ ایسے ہی آپ نے چوق سے نشان لگا لینا ہے پھر زیادہ تھے کے پھر دیکھیں یہ لقم اللہ ہی طریقہ لوگ businessman یہ آپ کا گول گلہ ہے پیچھے والا یہ دیکھیں یہ آپ کا گول گلہ کٹنگ ہوا گیا دیکھیں اب آپ نے انچی سٹیپ کو یہ تیرے والے کپڑے کو آپ نے ایسے کر دینا ہے اور انچی سٹیپ کو آپ نے ایسے رکھنا ہے جیسے فرنٹ سائیڈ پہ رکھا تھا نا آپ نے اسی طریقے سے یہ دیکھیں دس انچ پہ آپ نے پھر نشان لگانا ہے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے یہ دیکھیں جب میں نے انچی سٹیپ فرنٹ سائیڈ پہ رکھا تھا تو یہ بکرم جو ہے نا ہماری یہ بکرم بکرم کے ساتھ میں نے رکھا تھا جب آپ نے گلہ بنانا ہے تو گلے کے بلکل ساتھ یہ آپ کا گلہ ہوگا اور یہ ایسے دس انچ ٹھیک ہو گیا اور اس سائیڈ سے بھی آپ نے اسی طرح دس انچ لینا ہے یہ دیکھیں یہ دس انچ ہو گیا اب وہ پلیٹ کا سائز کتنا ہے چھینج بلکل انچی سٹیپ کو ایسے سٹیٹ بلکل سیدھا رکھنا ہے اور ایسے آپ نے ہلکے ہلکے نکتے لگانے ہیں پھر آپ نے اس کو ایسے اس پوائنٹ کے ساتھ ملا دینا ہے یہ ہمارا چھینج یہ فٹنگ کی لمبائی ہے پلیٹ کی یہ لمبائی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس سائیڈ سے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایسے پلیٹ کی لمبائی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو پیمائش کرنا ہے دیکھیں ہمارا جو درمیان والا حصہ تھا فرنٹ سائیڈ کا وہ ساتھ انچ تھا نا میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ دیکھیں یہ ساڑھے ساتھ ہے تو جب آپ پلیٹ ڈالیں گے نا اندر والی سائیڈ پہ تو یہ پورا ہو جائے گا ایسے آپ نے ان دو پوائنٹ کو پکڑنا ہے ایسے کر کے دیکھیں ذرا اور ایسے آپ نے اس کو پلیٹ ڈال دینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اندر آپ نے تھوڑی گہرائی بنانی ہے اور یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ آپ نے یہاں ایسے کناری کناری سے ہوتے ہوئے ایسے آپ نے اس کی پلیٹ ڈال لیں ہیں تو دھیان سے توجہ سے دیکھیں گی تو انشاءاللہ آپ یہ ڈال لیں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ پلیٹ ہماری ڈل چکی ہے اب اس سائیڈ سے بھی آپ نے پلیٹ ایسے ہی کرنی ہے یہ دیکھیں ذرا اس کو بھی آپ نے ایسے ہی پکڑنا ہے یہ پکڑ لیا ہے میں نے یہ دو پوائنٹس ہیں ان کو میں نے پکڑا ہے پلیٹ کی یہ دیکھیں سلائی کا نشان لگایا ہے میں نے اب بلفرز پلیٹ ہماری ڈل چکی ہے تو اب ہمارا اندر والا جو حصہ وہ ہمارا تقریباً پورا یہ دیکھیں سات ہو چکا ہے نا پورا یہ دیکھیں جب پلیٹ ڈال لیں گے تو سلائی ہماری اندر والی سائیڈ پہ آئے گی نا تو یہ سات ہو جائے گا ساڑھے سات سے سات یعنی کہ تقریباً بالکل پورا ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو فٹنگ کا طریقہ بتاتی ہوں اب میں آپ کو فٹنگ لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے یہاں سے انچ اسٹیپ کو ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں بیس انچ فٹنگ میں نے اٹھارہ لینے ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایسے انچ اسٹیپ کو تھوڑا سا ہی لائیں گے اپنے سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو ایک انچ کا نشان ادھر سے لگانا ہے اور ایک انچ کا نشان آپ نے اس طرف سے لگانا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہماری اٹھارہ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا اگر آپ سمارٹ ہیں تو ساڑھے پانچ پہ آپ کی چسٹ کی گلائی بنے گی اگر آپ چھے ہیں تو آپ اگر آپ کا نشان بھاری ہے تو آپ نے چھے پہ بنانا ہے یعنی اگر آپ ہل دی ہیں اب میں ساڑھے پانچ پہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ساڑھے پانچ یہاں سے آپ نے انچ اسٹیپ کو ایسے رکھنا ہے یہ ساڑھے پانچ یہ اے دیکھیں ساڑھے پانچ اب اس سائیڈ سے آپ نے رکھنا ہے یہ ساڑھے پانچ یہ پوائنٹس ہو چکے ہیں ہمارے اب آپ نے بارہ انچ میری فٹنگ کی لمبائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہم نے ایک انچ رکھنا ہے سلائی کے لیے اوپر سے تو تیرہ ہو گئی تھی تو اب میں تیرہ پر نشان لگا رہی ہوں ایسے تیرہ انچ یہ دیکھیں یہ فٹنگ کی لمبائی ہے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ بھی آپ نے ایسے ہی فٹنگ لگانی ہے دیکھیں نرا تیرہ یہاں سے بھی آپ نے تیرہ ہی لگانی ہے اب ہماری جو چیسٹ کے پاس سے فٹنگ ہم نے بنانی تھی وہ ہماری چودہ تھی ٹھیک ہے اب آپ نے انچ سٹیپ کو ایسے کرنا ہے آڈا ایسے انچ سٹیپ کے بالکل آپ نے ایسے ساتھ ساتھ چوک لگانا ہے اندر والی سائیڈ پہ باہر والی سائیڈ پہ نہیں لگانا اندر والی سائیڈ پہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہیں ایک سائیڈ سے ہو گیا اب آپ نے دوسری سائیڈ کو بھی ایسے ہی رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو ایک طریقہ اور بتاتی ہوں اب آپ نے نا اس حصے کو پکڑنا ہے اور ایسے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ آپ کے لیے آپ اسے ٹپس سمجھ لیں چھوٹی سی آسان سی اب آپ نے نا اس کو ایسے ہاتھ لگانا ہے ایسے ایسے تھپکیے لگانی ہے جب آپ تھپکیے لگائیں گی نا تو یہ دیکھیں اب اس چاک اس والی فیٹنگ کا جو ہم نے نشان لگایا نا وہ دوسری سائیڈ پہ ایٹومیٹک لگ چکا ہے دیکھیں ذرا لگ چکا ہے نا میں نے صرف ایک سائیڈ پہ لگایا تھا اور تھپکی لگانے سے دوسری سائیڈ پہ خود ہی لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا اب یہ ہمارا فیٹنگ کا نشان لگ چکا ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے سلائیس کی سٹارٹ کرنی ہے ایسے اس طرف اور ہلکا سا یہاں پکا کر کے اس کو چھوڑ دینا دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے ایسے ہی فیٹنگ لگانی ہے اپنی کمیز پر اسی طریقے سے آپ نے پلیٹ ڈالنی ہے اسی طریقے سے آپ نے نشان لگانے ہے اور اسی طرح آپ نے تھپکی لگا کے اس سائیڈ کا نشان جو ہے وہ اس سائیڈ پہ چلا جائے گا یہ طریقہ آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آسان بلکل طریقہ ہے اس سے آپ کی کوئی فیٹنگ میں گڑ بڑ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ آج آپ کا ہومرک ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے کمیٹس کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں کمیٹس کیجئے اور ویڈس اپ نمبر ہمارا سکرین پر شو ہے ہمیں میسیج کیجئے ہم آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ